بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کمان و احلو والسلات والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلين و خاتم النبین عبدالقاسم والحرم اللہ الرحمن 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 الرحیم دعا امام زمانہ علیہ السلام الہی عظم البلاء و برحا الخفا و انکشفا الغتا و انقطاع الرجا و ذاقت الارض و منعت السماء و انتا المستانو و الیک المشتکا و الیک المعبول فی الشدت و الرخاق اللہم صل على محمد و آل محمد و لِلَّا مِلَّذِينَا فَرَزْتَ عَلَيْنَا تَامَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذَالِكَ مَنْزِلَتَهُمْ وَفَرْجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجَانْ آجِلَانْ قَرِيبًا تَلَمِحِ الْبَسَرِ عَوْهُمْ اَكْرَبْ سَمْمِلْكِ قَيْئِ يَا مُحَمَّدُ وَا يَا عَلِيُّهُ يَا عَلِيُّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّهُ يَا عَلِيُّهُ يَا عَلِيُّهُ يَا مُحَمَّدُ يَكْفِيَانِينَ وَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَانْصُرْعَنِينَ وَإِنَّكُمَا نَاصِرًا يَا مَوْلَانَا يَا صَاحِبَا زَمَانِ أَلْغَوثَ 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 أَدْرِقْنِ 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 أَسَّى 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 أَلْعَدَالَ 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین سلوات اما بعد فقد کالاللہ تبارک وتعالی فی کتابه المدید وفرقانه الخمید وقالخ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولمہ یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم الصابرین سلوات پہ جبارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صامعین ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے انسانوں کیا تم نے یہ غمان کا رکھا ہے یا سونچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کبھی خدا کی راہ میں جہاد کیا خدا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کبھی مسئیبتوں پر صبر کیا ہو سلوات پہ ہی با آواز یعنی جب خدا کو معلوم نہیں یعنی اس شخص نے جہاد نہیں کیا ہم حسب تم انتدخل الجنت یا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اللہ کو تم معلوم ہی نہیں کہ تم نے زندگی میں کبھی جہاد کیا ہو اس کی راہ میں اور نہیں تم نے کبھی صبر کیا مسئیبتوں پر جو جہاد کے بعد آنے والی مسئیبتیں ہیں یعنی آیت نے ہم پر واضح کر دیا کہ جنت کی قیمت یہی دو چیزیں ہیں اگر جنت کی قیمت کوئی دینا چاہتا ہے تو ایک ہے جہاد فی سبیر اللہ اور دوسرا ہے مسئیبتوں پر صبر سلوات پہ ہی با آواز اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا وہ انسان جس کی زندگی میں جہاد فی سبیر اللہ نہیں اور جہاد فی سبیر اللہ کا نتیجہ مسئیبتیں ان پر صبر نہیں اور جنت میں نہیں جا سکتا تو عزیز آنگرامی اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہماری زندگی میں جہاد ہے یا صبر ہے اگر نہیں ہے تو کس طرح سے ہم جہاد اور صبر کی دولت کو حاصل کریں اب جہاد ایک جہاد تو وہ ہے جو تلوار سے ہوتا ہے اب آپ کہیں گے وہ جہاد تو اب اس وقت ہم نہیں کر سکتے ایک جہاد وہ ہے جو ہر وقت انسان کر سکتا ہے وہ ہے جہاد باللسان زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرنا جہاں آپ نے گناہ دیکھا وہیں اس گناہ سے روکنا یہ جہاد ہے عمر بالمعروف یعنی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا یہ جہاد باللسان ہے ظالم کے ظلم سے پردہ اٹھانا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ظالم سے نفرت کا اعلان کرنا یہ بھی جہاد ہے اس جہاد کو جہاد باللسان کہتے ہیں اور اس کے بعد اگر ایک انسان جو ہے بچارہ بہت ضعیف ہے طاقتور نہیں ہے بچارہ بستر بیماری پر پڑا ہے وہ جہاد کیسے کر سکتا ہے پیمبر نے فرمایا وہ جہاد بالمال کر سکتا ہے پیسے کے ذریعے سے ان مجاہدوں کو اگر وہ مدد دے جو جہاد کے لئے جا رہے ہیں تو اسے بھی جہاد کا ثواب مل جائے گا سلوات پڑھیں بہاوازو اب یہ تین قسمیں تو آپ نے سن لی جہاد کی ایک زبان کے ذریعے سے جہاد ایک تلوار یا ہسیار کے ذریعے سے ایک پیسے کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ لیکن آج جس جہاد پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ان تینوں جہادوں سے درہ مختلف ہے وہ قوم سا جہاد ہے سرکار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو ابھی ابھی جنگ سے آیا ہے خدا کے دشمنوں سے لڑ کر آیا ہے جسم اس کا زخمی ہے زرہ اتار رہا ہے تلوار رکھ رہا ہے جنگی لباس تبدیل کر رہا ہے وہ یمبر نے کہا آفرین ہو اے نوجوان شعباس اے نوجوان خدا کی رحمتیں ہو تجھ پر اے نوجوان تُو جہادِ اسگر کر کے آیا ہے تُو چھوٹا جہاد کر کے آیا ہے لیکن ابھی بڑا جہاد تجھے کرنا ہے ابھی تجھے بڑا جہاد کرنا پڑے گا اب نوجوان حیران ہو گیا اور سوچنے لگا یہ بڑا جہاد کونسا ہے یمبر خدا میں نے اس جہاد کے لیے یعنی میدان جنگ میں جب میں لڑنے گیا اپنے بچوں کو چھوڑا بچوں کی محبت کو چھوڑا ماں کو چھوڑا بیوی کو چھوڑا بزنس کو چھوڑا جان سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے میں جان کو ہتھیلے پر رکھ کر ہتھیلی پر رکھ کر اور میدان میں پہنچا زخموں میں چور چور بھی ہوں آپ فرما رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کونسا ہوگا پیمبر نے کہا ہاں اے نوجوان ہاں اے مومن ہاں اے مجاہد یہ تلوار کے ذریعے سے دشمنوں سے لڑنا کافروں سے لڑنا منافقوں سے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے مگر اپنے نفس کے خلاف حملہ کرنا اپنے نفس کو شکست دینا نفس امارہ پر کنٹرول کرنا وہ جہاد اکبر ہے سلامات پڑی باوال یہ میدان میں جاکے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے اور اپنے نفس کے خلاف لڑنا وہ نفس جو ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے عزیزانگرامی یہ جہاد تب تک سمجھ میں نہیں آگا جب تک کہ قرآن کے ذریعے سے ہم خود اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ حضرت انسان کیسے خلق ہوا ہے اور خدا نے اس انسان کی تعریف کیا کی ہے قرآن میں سلوات پڑھئے باوازے بلکھ اب سورہ یوسف میں خدا نے حضرت انسان کی تعریفیوں کی ہے حضرت انسان کو خبردار کیا تمام انسانوں کو خبر دی کہ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسْسُورِ اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي اے انسانوں اے کائنات کے انسانوں دیکھو اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اس طریقے سے کہ اللہ نے تمہیں ایک طاقت دی ہے وہ کیا طاقت ہے نفس امارہ کی طاقت بھئی نفس امارہ کا کیا کام ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسْسُورِ یہ نفس جو فقط تمہیں گناہ کی طرف کھینجتا ہے برائی کی طرف کھینجتا ہے اللہ مَا رَحْمَ رَبِّي سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا رحم ہے جو متقی اور مومنین ہیں ان کے علاوہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ نفس انہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے سلوات پڑھئی بہوادے بھئی اللہ مَا رَحْمَ اللہ مَا رَحْمَ اللہ مَا رَحْمَ یعنی انسان جب خدا کی مخالفت کرتا ہے سبب کیا ہے نفس امارہ ایک اندر ہمارے ایک طاقت ہے جو گناہ کی طرف ہمیں لے جاتی ہے ہمیں گناہ کی اٹریکشن دکھاتی ہے گناہ کی کشش دکھاتی ہے تو خدا نے خبردار کیا اے انسان ایک طاقت تو ہم نے تجھے وہ دی ہے اور کیا ہے پھر قرآن نے کہا قُلِ رُوحُ مِنْ اَمْ رَبِّ اللہ نے نفس امارہ دے کر انسان کو چھوڑ نہیں دیا کہ بس اب نفس اسے گناہ ہی کراتا پھرے نہیں انسان سے کیونکہ امتحان لینا ہے اس لحاظ سے خدا نے انسان کو ایک اور بھی طاقت دی ہے اس طاقت کا کیا نام روحِ امری یہ روحِ امری کیا ہے یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو عبادت کی طرف لے آتی ہے مسجد کی طرف لے آتی ہے محرات کی طرف لے آتی ہے ممبر کی طرف لے آتی ہے قرآن کی طرف لے آتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ حضرت انسان کے پاس دو طاقتیں ہیں ایک طاقت ہے گناہ کی طرف لاتی مثلاً اب دیکھئے اس وقت آپ کو اگر دو دعوتیں مل جائیں ایک دعوت کسی گناہگار دوست نے دیئے کہ چلو بھئی وی سی آر پر فلم دیکھتے ہیں دوسرا اچھا دوست ہے وہ دعوت دے رہا ہے چلو بھئی اب مجلس میں چلتے ہیں چلو بھئی نماز میں چلتے ہیں اب ایک ہی وقت میں آپ کو دو دعوتیں مل گئیں ایک دعوت گناہ ہے ایک دعوت عبادت ہے اب جیسے دو دعوتیں ملے گی اب نفس کو تو گناہ پسند ہے وہ تو کہے گا چلو بھئی وی سی آر پر فلم دیکھیں مگر روح کو عبادت پسند ہے روح کی آواز آئے گی نہیں چلو مسجد چلو امام بارے چلو اب دونوں طاقتوں میں یہیں جنگ شروع ہو جائے گی بھئی نفس آپ کو گناہ کی طرف کھینچے گا اور ادھر سے روح آپ کو مجلسوں مہتم قرآنوں اچھے کاموں کی طرف کھینچے گا اب جو طاقتور ہوگا اس کا حکم چلے گا اگر آپ کا نفس طاقتور ہے تو آپ بھی سی آر دیکھنے چلے جائیں گے اگر آپ کے روح کے اندر طاقت ہے تو آپ مسجد و امام بارے چلے آ جائیں گے سلامت پر یہ باب عوض تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہر انسان کے پاس دو طاقتیں موجود ہیں کوئی انسان نہیں جس کے پاس ایک طاقت ہو ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن نے کہا اللہ و مہ رحمہ ربی جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر دیا ہے بھئی نفس سے شیطانیت نکال دیئے اب ان پر رحم ہی رحم سلوات پر یہ باب عوض مگر یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اتنا پاک کر دیا ہے اکثر لوگ کے نفس میں شرارت ہے اب یہ حضرت انسان بھئی اللہ نے صرف انسان کو تو خلق نہیں کیا فرشتوں کو خلق کیا فرشتوں کو کیسے خلق کیا اب قرآن کی آواز احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ بھئی فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے گناہ کرنے والی طاقت نہیں ہے خدا نے نورانی فرشتوں کو فقط روح دی اب جو فرشتہ سجدے میں ہے سو سال سے سجدے میں ہے کیونکہ وہ طاقت ہی نہیں ہے جو اسے عبادت سے دور لے جائے وہ طاقت ہی نہیں ہے جو حکم خدا کی نافرمانی کرا ہے ایک فرشتہ ہے رقوں میں کھڑا ہے سو سال سے رقوں میں کھڑا ہے ایک جو ہے تصمیر پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کی ہزار سال سے وہ سبحان اللہ کی تصمیر پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ طاقت نہیں ہے جو اسے عبادت خدا سے روکے لہذا فرشتوں کے پاس فقط روح ہے انسان کے پاس روح بھی ہے اور نف بھی ہے یہی سبب ہے کہ فرشتے ہزار سال عبادت بھی کریں تو بھی ان کے رتبے میں اضافہ نہیں ہوتا ان کی شان بڑھتی نہیں ہے جبریل کو کروڑ ہزار سال بھی گزر جائے تو بھی جبریل ہی رہتا ہے اس کے درجات میں اضافہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ طاقت ہی نہیں ہے جو طاقت انہیں گناہ کی طرف لے جائے عبادت سے روکے مگر کیونکہ حضرت انسان کے پاس دونوں طاقتیں ہیں ایک وہ گناہ کی طرف کھینچنے والی طاقت ہے دوسری عبادت کی طرف لے جانے والی طاقت ہے لہٰذا انسان جب عبادت کرتا ہے تو نفس کو شکست دے کر عبادت کرتا ہے یہی سبب ہے کہ انسان کے درجات میں دن و دن اضافہ ہوتا جلا جاتا سلوات پر یہ بابا دے انسان کے رتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ایمان میں ترقی ہے اور یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بلند ترین درجات پر انسان پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس دونوں طاقتیں ہیں یہ امتحان دے رہا ہے فرشتے امتحان نہیں دے رہے ہیں تو جو امتحان دے گا ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جائے گا دوسری سے تیسری بھئی وہاں تو امتحان ہی نہیں ہے وہاں تو مخالفت میں کوئی طاقت ہی نہیں سلوات پر یہ بابا دے اب چلیے بھئی انسان بھی ہو گئے انسان جنوں کی مثال تو ایک جیسی ہے اب فرشتے ہو گئے الگ انسان جن دونوں کے پاس روح بھی ہے نفس بھی ہے فرشتوں کے پاس فقط روح اب تیسری مخلوق ہے ہیوانات کی ہیوانات کا دھا ہے خنزیر ہے یہ تمام جو ہے ان کے پاس کیا ہے تو اسلام نے بتا ان کے پاس صرف نفس ہے ان کے پاس روح نہیں ہے ہیوانات جو ہیں ان کے پاس روح ہے نہیں عاقل نہیں ہے ان کے پاس نفس ہے لہذا قیامت کے دن ان سے سوالات نہیں ہیں قیامت کے دن ان کے لئے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے ان سے سوال اور جغاوات نہیں ہے کیونکہ خدا نے انہیں فقد نفس دیا ہے جو دیکھتے ہیں انہیں حلال اور حرام کی بھی خبر نہیں ہے وہ نفس کے تابع ہے وہ یہ گدھا ہے وہ جا رہا ہے کس کی زمین میں گز گیا اس کے فارم میں چلا گیا اس کو کیا پتا یہ میرے مالک کی گانس یا کسی اور کی گانس دے گا وہ کھانے لگے گا گانس دے گا وہ کھانے لگے گا اس کو نہیں پتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے میرے مالک کی ہے یا کسی اور کی ہے کیونکہ وہ گدہ ہے لیکن اگر انسان عقل کے ہوتے ہوئے روح کے ہوتے ہوئے الحلال اور حرام کا خیال نہ کرے تو اب وہ انسان گدھے سے بھی وطر ہو گیا وہ تو گدہ ہے اسے حلال اور حرام کا کیا خیال لیکن جس انسان کو خدا نے روح بھی عطا کی ہے عقل بھی عطا کی اگر وہ انسان ایسا ہو جائے کہ نہ حلال کا کوئی پرواہ نہ کوئی حرام کا خیال تو اگر ایسی مندل پر انسان آ جائے تو قرآن نے کہا اولائک کل انام پھر ایسا انسان انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے بل ہم ادلو بلکہ حیوان سے بھی برا ہے سلوات پڑھئیے باہم واضح بات بس اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے جہاد اکبر کی گفتگو کہ جہاد اکبر کیا ہے بھئی نفس انسان کا ہمیشہ گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور روح جو ہے عبادت کی طرف آنا چاہتا ہے اب دونوں کے درمیان جنگ ہے مثلا نماز فجر کے لیے آنکھ آپ کی کھل گئی مگر نیند بڑی پیاری پیاری آ رہی ہے یا ہوا بہت سرد لگ رہی ہے سردی کا موسم ہے پانی موضوع کے لیے بہت تھنڈا ہے یا تھکے ہو ہیں آپ اب اٹھنا بستر سے تھنڈی میں یا میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑنا یہ جتنے بھی آپ کام کرتے چلے جائیں گے نفس کو برے لگیں گے کیونکہ نفس تو آرام پسند ہے نفس کو عبادت نہیں پسند شیطنیت پسند ہے تو اب اگر آپ رضائی سے اٹھے تو یقینات اس کا مقصد یہ ہوا کہ نماز فجر کے وقت جب آپ اٹھے نیند کو چھوڑا اٹھے یعنی یہاں پر آپ نے نفس کو شکست دی کہیں نیند سے اٹھے پھر تھنڈے پانی سے جا کر وضو کیا یہاں پر بھی آپ نے نفس کو شکست دے دی تو اب آپ چلتے جا رہے ہیں نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں نفس کو شکست دے رہے ہیں بھائی نفس نے کہا چلو اب نماز واجب پڑھی اب اور چھوڑو تصمیح کو چھوڑو سو جا نہیں آپ نے بھی تصمیح بھی پڑھی مستحب بھی کیا تو اور نفس کو شکست دی اب اور نفس کہا بھئی نماز ہو گئی تصمیح ہو گئی قرآن کی تلاوت کو چھوڑو سو جا آپ نے کہا نہیں مقروح ہے سونا جب تک کہ سورج کی کرنے میں مکلے میں نہیں سو گا لہذا اب آپ مسلسل اسے شکست دیتے چلے جا رہے ہیں تو عزید آنِ گرامی اگر یہ جہاد کس لیے جہادِ اکبر ہے کیونکہ یہ جنگ ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی مگر یہ کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہے بھئی فرسٹ ورلڈ وار جنگِ عظیب سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگِ عظیب یہ جنگِ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں یہ جو جنگ انسان کے اندر چل رہی ہے یہ سب سے بڑی جنگ ہے کائنات کی سب سے بڑی جنگ کیسے وہ دنیا کی جو جنگیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی مارا جائے گا مگر یہ جنگ جو ہے اس میں فقط مارا نہیں جاتا بلکہ اس میں اگر کوئی نفس سے شکست دے لے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور اگر کوئی نفس کو شکست دے دے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے سلامات پڑی باور آپ دیکھئے یہ جنگ کتنی خطرناک کہ ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت دوسری جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے یا آپ کو شکست ہو جائے گی آپ مارے جائیں گے یا آپ کو دنیا بھی شکست ہوگی مگر نہیں یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ اگر کوئی اس میں ہار جائے تو وہ جہنمی ہے اگر کوئی جیت جائے تو وہ جنتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیمبر نے جو کہا گئی ہے جہاد جہاد اکبر ہے اس لیے کہا کہ دنیا کی جنگیں کتنے سال چلیں گی بیس فرسٹ ورلڈ وار جنگ عظیم جنگ دم کتنے سال دس سال بیچ سال اتنی تو جنگیں چل سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں چلتی مگر یہ جو نفس ہمارے آپ سب کے پاس ہے نبی سال جب تک ہم زندہ ہیں تب تک یہ جنگ جاری ہے بھئی جہاں گناہ آپ نے دیکھا گھر سے باہر قدم رکھا آپ نے گناہ دیکھا اب یہ گناہ کی طرف کھینچے گا اور روح اسے گناہ سے منع کرے گا ادھر رشوت کی آفر ہوئی نفس کہے گا لے لے یہ خریدنا وہ خریدنا اس طرح سے لالچیں دلائے گا کسی نے کہا یہ کام کر دو رشوت دے دیں گے چھ ہزار دے دیں گے اب نفس جو ہے وہ لالچ دے گا کہ یہ فلاچی طور پر گھر میں نہیں ہے یہ لینی ہے پانچ ہزار لے لے مگر روح اسے منع کرے گا خوف خدا دلائے گا کہ یہ زندگی فانی ہے آخرت میں تجھے جواب دینا ہوگا یہ پیشے نہیں ہے بلکہ یہ غبر کا عذاب ہے یہ جہنم کا عذاب اب دونوں میں جنگ ہوگی بھئی اگر نفس طاقتور ہے تو انسان گناہ کر گزرتا ہے اور اگر روح طاقتور ہے تو انسان عبادت کر گزرتا ہے سلوات پر یہ باواد یعنی زندگی کے قدم قدم پر یہ جنگ ہوتی رہتی ہے مگر کچھ بیچاروں کو پتا ہی نہیں چلتا حقیقت میں یہ جنگ ہے کیونکہ ایزی جنگ ہے کہ جب بھی انسان نفس سے ہارتا ہے تو گناہ کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو مشرق ہو جاتا ہے وَمَا يُؤْمِنُونَ أَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قرآن کہتا ہے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا اس وقت مشرق ہوتا ہے اس وقت فاسق ہوتا ہے اس وقت خدا کے حکم کی بہترامی کرتا ہے اس وقت حکم خدا کے اوپر پاؤں رکھتا ہے قدم رکھتا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں جب ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب آجاتا ہے سلوات پڑھئے باواد تو عدیدان گرامی اب یہ جنگ ہے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نفس امارہ اکیلا بھی نہیں اس کے بہت سارے مددگار ہیں بھئی انسان بھی ہزاروں ہیں جو انسانی شکل میں ہیں مگر ہیں شیطان اور یہ اس نفس کے مددگار ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہزاروں لاکھوں انسان ہیں مگر ہیں شیطان اب کیسے بتا چلے کوئی شیطان ہے اگر کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو یقیناً قرآن پکار رہا ہے اگر کوئی آپ کو جواں کی طرف لے جانا چاہتا ہے دوست آپ کو گیملنگ کی طرف آپ کو شراب کی طرف آپ کو گندی فلم کی طرف جب بھی کوئی دوست دعوت دے تو یہ آیت پڑھ لینا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے یہ وہی انسان ہے جو ظاہر میں انسان ہے مگر باطن میں شیطان ہے جو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نفس کے جو تیرے اندر ہے جو گناہی بسند کرتا ہے اس کے مددگار تو لاکھوں ہیں ہزاروں ہیں انسان بھی اور شیطان بھی شیطان مسوسہ کرتا ہے اور انسان آکے دعوتِ گناہ کرتا ہے گناہ میں لے جاتا ہے اگر کوئی نماز سے لے کے جا رہا ہے نماز قضاء کروا رہا ہے یقیناً وہ انسان بھی ہے انسان مگر حقیقت میں شیطان تو اتنے اس نفس کے مددگار ہیں اب روح بچارہ اکیلا اور پھر قرآن احادیث سے یہ بھی پتا چلا کہ نفس کے مددگار شیعتین بھی ہیں انسان بھی ہیں اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں جتنے گناہ معاشرے میں ہیں بھئی آپ گھر سے باہر نکلے وی سی آر کی دکان نظر آئی گندی گندی فلموں کے پوسٹر نظر آئے گناہ نظر آیا بے پردہ عورتیں نظر آئیں اوریانی نظر آئیں جوہ خانے نظر آئے خدا نخواستہ ایسے ہی گلیز گلیز گناہ نظر آتے چلے جائیں تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں غیبت کا گناہ رشوت کا گناہ بے حیائی کا گناہ وی سی آر کی گندی فلموں کا گناہ یہ تمام کے تمام گناہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نفس امارہ کے لیے بہترین ہتھیار ہیں یہی نفس امارہ کبھی رشوت کے ہتھیار کے ذریعے سے یا بے شرم بے شرم عورت یا اسی طرح سے وہ عورتیں جو بے پردہ پرتی ہیں ان کی طرف دکھانے کے اس کی طرف تجھے مجبور کرتا ہے کہ تُو دیکھ اور جب تُو دیکھتا ہے تو اس طریقے سے یہ تیرا ایمان برباد کرتا ہے کبھی وی سی آر کی فلم کے ذریعے سے کبھی جوا کے ذریعے سے کبھی نشعاور چیزوں کے ذریعے سے یہ تمام ہتھیار ہے جو تجھ پر استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے سے یا تجھ پر حملہ کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح اکیلا ہوتا ہے کہاں وہ لڑے کتنا مقابلہ کرے اس کو شکست ہو جاتی ہے تو قرآن نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤ بھئے اگر اس جنگ میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں پتا ہے تمہارا رتبہ کیا ہوگا نہیں مالک قدرت کی آواد آ رہی ہے تاریخ اسلام بیان ہو رہی ہے احادیث میں یہ چیز روشن ہے کہ اگر کوئی نفس امارہ کو شکست دے دے تو وہ سلمان فارسی بن جاتا سلوات بھئی بھائی بھئی یہ سلمان فارسی کیسے بنے تھے نفس امارہ کو شکست دی اگر تم نے نفس امارہ کو شکست دے دی تو محبوب پیمبر بن جاؤ گے بھئی ابو ذر گفاری بن جاؤ گے ابو ذر گفاری محبوب فرشتے فرشتے محبت کرتے تھے ایک دن جبریل آئے اللہ کے رسول آسمان میں رہنے والے فرشتے دعا پڑھتے ہیں اور جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو آسمانوں میں نور چمکتا ہے اس کے موہ سے نور نکلتا ہے اور اسی نور کی وجہ سے فرشتے اس پر عاشق ہو گئے ہیں اسی نور اور حسن کی وجہ سے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ اگر انسان نفس کو شکست دے دے تو اس انسان پر فرشتے عاشق ہو جاتے ہیں وہ محبت کرنے لگتے ہیں تو ابو ذر گفاری بن سکتا ہے اگر کوئی انسان نفس کو شکست دے دے لیکن عزیز آنگرامی دوسرے طرف خطرہ کیا ہے اگر کوئی نفس سے شکست کھا جائے پوری کی پوری شکست کھا جائے ہتھیار پھینک دے اب بالکل مقابلہ ہی نہ کرے گناہ کا تو پھر وہ انسان شمر بھی بن سکتا پھر انسان اگر نفس سے پورے کے پورے شکست کھا لے اور تمام کا تمام نفس انسان پر قابض آ جائے اور روح کو بالکل شکست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ انسان بھی نہیں ہے حیوان بھی نہیں ہے بلکہ حیوان سے بدتر شمر ہے یعنی یزید ہے یہ شمر اور یزید کیسے بنے یہ لوگ ویسے ہی بن گئے کہ ان کے نفس میں اتنا غلبہ کر لیا کو روح کو ختم کر دیا اور تمام مملکت پر ہاتھوں پر آنکھوں پر پورے جسم پر نفس کا غلبہ آ گیا اب حسین کے گردن پر بھی اگر خنجر چلا رہے ہیں تو شرم نہیں آتی کیونکہ شرم تو روح کو آتی ہے نا روح گناہ سے شرم محسوس کرتی ہے انہوں نے روح کو ختم کر دیا صلوات پہ کی باوازِ بلکہ حضیت آنکھرام اس گفتگو کے بعد آپ نے اندازہ لگایا کہ انوان کے اعتبار سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جو پیمبر نے کہا جہاد اکبر بہت اس جہاد میں اب روح اکیلہ کھڑا ہے ہزار ہا اس کے ساتھی ہزار ہا اس کے ہتھیا تو قرآن کہتا دیکھو اس مقابلے میں تم نہیں جی سکوگے جب تک کہ تم بھی ہتھیار نہ اٹھا لو قرآن کہہ رہا ہے کہ روح کو ہتھیار کی ضرورت ہے اب ہتھیار کون سے یہ تو اپنے ہی خلاف جنگ ہے یہاں تو نہ خنجر چلے گا نہ پسٹل چلے گا یہاں تو ہتھیار وہی چلیں گے جو قرآن بتائے گا اب قرآن کہہ رہا دیکھو مدد حاصل کرو کیسے؟ اس روح کی مدد کرو کیسے مدد کریں؟ ایک صبر کے ذریعے سے دوسرا نماز کے ذریعے سے سلمات پڑھئے باوال نماز جو نماز پڑھ رہا ہے وہ روح کی مدد کر رہا ہے بھئی نماز بھی ایک ہتھیار ہے اور صبر بھی ایک ہتھیار ہے آج مختصرا گفتگو صبر پر ہوگی کہ بھئی صبر کیسے ہتھیار ہے دیکھئے ہم مصیبت پر صبر نہیں کرتے صبر کی تین قسمیں پیمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتا رسول خدا فرما دے تین قسم کے صبر ہیں اَصَبْرُ عَلَلْ مَسَائِبْ مصیبت پر صبر کرنا بیٹا مر گیا بیوی مر گئی گھر جل گیا بزنس اجر گیا نوکری چلی گئی یہ مصیبت ہے اس پر صبر کرنا یہ فرماتے ہیں کہ آسان صبر ہے اس سے مشکل ایک اور صبر ہے وہ کیا اَصَبْرُ عَلَلْ وَاجِبَات بھئی اللہ نے جہاد واجب کیا ہے جہاد کرنا ہے جو بھی مصیبت جہاد میں دیکھیں اس پر صبر کریں اس سے یہ آلہ صبر ہے یہ بڑا صبر ہے میں خمس اللہ نے واجب کیا ہے خمس دینا ہے چاہے نہ اس کو پسند ہو یا نہ ہو اس پر صبر کریں نماز فجر کے لیے سردی یا گرمی میں اٹھنا ہے اس پر صبر کریں حج کے لیے گرمی میں جانا ہے اس پر صبر کریں یعنی جو چیز اللہ نے واجب کیے اس پر صبر کریں اس سے بھی پیمبر فرماتے ایک اور بڑا صبر ہے وہ کیا ہے اَصَبْرُ عَلَلْ مَأَصِيَتْ کہ گناہ سامنے ہو اور گناہ نہ کرے اور صبر کرے سلوات بھی باوات اب پہلے صبر کو لے لیں اَصَبْرُ عَلَلْ مَسَائِبْ بھائی مصیبت پر صبر ہم کیوں نہیں کرتے یہ ہماری نادانی ہے اگر ہم کو پتا چل جائے صبر کے فائدے کا تو کبھی ہم بے صبر نہ بنے بھائی بیٹا مر گیا اب چینک رہے چلا رہے ہیں الٹی چیزی باتیں زبان پہ لا رہے ہیں خدا کی ناشکری کر رہے ہیں بھائی گھر جل گیا اب بے صبری کر رہے ہیں اب احادیث میں ملتا ہے کہ دیکھو جب بھی کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے کسی بھی مسلمان بندے پر کسی بھی مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو امام فرماتے ہیں روایتوں سے ثابت ہے کہ ہر مصیبت کے پیچھے ایک نعمت چھپی رہتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے تو اسے وہ نعمت مل جاتی ہے اور جہاں صبر نہیں کرتا تو مصیبت بھی دیکھتا ہے اور نعمت کو بھی کھو دیتا ہے سلوات پر یہ بہواد کوئی مصیبت ایسی دنیا کی نہیں جس کے پیچھے نعمت نہ چھپی ہوئی ہو ممکن ہمیں دکھائی نہ دے مثلاً پیمبر خدا فرماتے ہیں کہ ایک رات اور ایک دن کا اگر شدید بخار آ گیا ایسا بخار کہ آپ کی جان نکلے جا رہی ہے اب اسی پر اگر کوئی صبر کر لے چوبیس گھنٹے کی بخار کی شدت پر کوئی صبر کر لے تو پیمبر فرماتے ہیں اس صبر کا یہ پھل ملے گا یہ نعمت چھپی ہوئی ہے کہ خدا اس ایک رات کے بخار پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بندے کے ایک سال کے پورے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ وقت دیتا ہے سلوات پڑیے باوت ایک رات اگر ہم نے بخار میں صبر میں کیا تو کیا بخار ختم ہو جائے گا بخار تو ہوگا وہ اپنے وقت سے ختم ہوگا تب آپ نے دیکھا کہ مصیبت تو پڑے گی بہت اگر بیٹا مر گیا ہم مصیبت اس پر چینکیں چلائیں تو کیا بیٹا پہدا ہو جائے گا نہیں ہوگا بلکہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ وہ جو نعمت اس کے پیچھے شپی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اب دیکھئے ایک ہی قرآن کا واقعہ میں مثلاً ارز کروں حضرت یوسف کا واقعہ قرآن نے بیان کیا بھئی یوسف نے کسی کتنی مصیبتیں دیکھی بھئی ماں سے اجدہ ہوا بیٹا چھوٹا سا بچہ ماں سے جدہ ہو گیا باپ سے جدہ ہو گیا وطن سے جدہ ہو گیا بھائیوں نے تماشے مارے خونے میں پھینک دیا گیا بھئی نوکر اور غلام بنا نوکر سے غلام اور بدتر ہے پھر جناب وہ جیل میں چلا گیا جیل میں مار پیٹ بھی ہو رہی ہے اب دیکھیں کتنی مصیبتیں دیکھیں مگر ہر مصیبت پر یوسف شکر کر رہا ہر مصیبت پر خدا کا شکر کر رہا ہے مصیبت اللہ نے بھی خوب امتحان لیا مصیبت میں مصیبت اسی کوڑے تاریخ میں ہے کہ لگتے تھے روزانہ جیل میں حضرت یوسف کو بے گناہ بشاروں کو مصیبت میں مصیبت کیا کہو رہی ہے مگر وہ شکر پر شکر کرتا چلا جا رہا ہے اب اس کے بعد وہ نعمتیں داہر ہونے لگیں کہ اب آپ نے دیکھا انہی مصیبتوں پر جب صبر کیا تو خدا نے نبی بھی بنایا اور دنیا کا باشا بھی بنا دیا سلوات پڑی باوز اور اگر صبر نہ کرتا کوئی تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت بھی دیکھتا ہے اور نعمت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ اس سبرو علل مسائب یہ پہلے پہلے قسم کا سبر ہے لیکن سب سے اعلیٰ سبر کونسا وہ ہے گناہ سامنے ہو اور سبر کرے گناہ نہ کرے اب یہ سبر پائدہ کیسے ہوگا سلوات پڑی باوز اب ایک واقعہ ایک روایت آپ کی خدمت میں کہ یہ سبر ہمارے اندر کیسے پائدہ ہو سبر کا ہتھیار ہم کیسے بنا ہے کیونکہ سبر وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے نفس کو شکست دی جاتی ہے اب آیت اللہ دست غیر اور بڑے بڑے آیت اللہ اپنی کتابوں میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں ایک نوجوان متقی انسان تھا بڑا صالح بڑا خوف خدا رکھنے والا بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنے والا انسان تھا اب کیا ہوا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کو محلے والوں نے بدنام کرنے کی سادش بنائی آدھی رات کو ایک غلط قسم کی خاتون کو اس کے گھر بیج دیا اس خاتون نے ایک دروازہ کھٹ کھٹایا اور چینکی چلائی کہ میری عزت بچاؤ لوگ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے خدا کے واسطے خدا درستہ اکیلا رہتا تھا وہ نوجوان صالح اس نے پناہ دے دی اب اسے بعد نے پتا چلا یہ تو سادش ہے وہ شیطانی قسم کی عورت تھی وہ خوف خدا نہ رکھنے والی یہ خاتون جہنمی خاتون تھی اس نے اسے گناہ کی دعوت دی لیکن یہ وہ انسان تھا جو جہاد نفس کے ساتھ کرنے والا تھا اب نفس نے اندر سے بھکایا اور باہر سے اس شیطانی عورت نے کیونکہ اب وہ عورت شیطان بن چکی تھی انسان کی شکل میں شیطان اب اندر سے نفس بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس بند خدا نے اب صبر کیسے کیا طریقہ صبر بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ پیمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا کی حدیث کو یاد کیا یہ جو احادیث آپ سنتے ہیں مجالس میں یہ نورانی حادیث ہیں یہ لکھ لیا کریں یاد کر لیا کریں انہی کے دریئے سے صبر پیدا ہوتا ہے کیا حدیث ہے کہ پیمبر خدا ایک دن اصحاب کے پاس آئے اور اصحاب سے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے سب نے کہا قبلہ نہیں ہم میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں پیمبر نے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ آگ کیسے بنی پیمبر نے کہا یہ آگ یہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے دس گناہ زیادہ جلانے والی چالیس مرتبہ زیادہ جلانے والی ہے چالیس مرتبہ زیادہ خطرناک ہے اے میرے مسلمانوں اے میرے پیارے صحابیوں تم آج اپنے ہاتھ کو اس دنیا کی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے ہو تو خدارہ گناہ کر کے کر کے گناہ کر کے اپنے جسم کو آخرت کی آگ کے لیے تیار نہ کرنا کیونکہ آخرت کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے بس اس نے یہی حدیث ایک دم یاد کر لی اب سبر کیسے کیا ادھر سے نفس گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے ادھر سے وہ عورت یہ اٹھا اور شمہ جل رہی تھی جا کر ایک انگلی آگ میں ڈالی اے نفس ملون اے نفس غافل اے نفس جاہل تو مجھ سے گناہ کرانا چاہتا ہے دو چار منٹ کی لذت کے لیے تو مجھے دشمن خدا بنانا چاہتا ہے تو مجھے عبدی زلالت عبدی ہلاکت میں پھینکنا چاہتا ہے تو مجھے جہنم کی آگ میں پھینکنا چاہتا ہے ذرا تو اس آگ کا مزہ چکھ لے اگر تو اس آگ کو برداش کر لے پھر مجھے جہنم کی آگ میں پھینکنا اب جیسے اس نوجوان نے اپنی انگلی اس آگ میں ڈالی نا ویسے ہی اس کے شیطانی جذبات تھنڈے ہو گئے مگر پوری رات تھی پھر اس شیطانی عورت نے دعوت دی پھر نفس نے حملہ کیا یہ نوجوان پھر اٹھا جاکہ دوسری انگلی آگ میں ڈال دی اس مرد مجاہدے اس جہاد افیس عبیل اللہ کرنے والے نے اس جہاد اکبر کرنے والے نے پوری رات میں پانچ انگلیاں اس طرح سے جلا دیں مگر اپنے نفس کو نجس ہونے نہیں دیا مگر گناہ نہ کیا گناہ کی نجاستیں بچا لیا اب نماز فجر کا وقت آیا یا ایک مرتبہ یہ گھر سے وہاں نکلا اور مسجد میں جا کر پہلے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی مالک تیرے لا خیشتان کہ میری فقط پانچ انگلیاں جلی مگر میرا جسم جہنم کی آگ سے جلنے سے تُو نے بچا لیا سلوات پڑھیں با آبادو عزیزہ نگرامی یہ ہے السبر علی المعصیت کہ گناہ سامنے ہو طاقتِ گناہ بھی ہو انسان طاقت کر بھی سکتا ہو وہ گناہ کر بھی سکتا ہو مگر گناہ نہ کرے اور صبر کرے اب یہ اس صبر کو انسان کیسے پائے گا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا تو بہت ڈراتے ہیں خبر کی باتیں بتاتے ہیں جہنم کی باتیں بتاتے ہیں ان کے پاس توڑ کوئی چیز ہی نہیں ہے جہنم اور خبر سنانے کے سوا کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اب وہ اعتراض نہ جاننے کی وجہ سے ہے حضرت آنے کے رامی جب تک کہ خوفِ خدا انسان کے دل میں نہیں آتا تب تک انسان گناہ پر صبر نہیں کر سکتا یہ مسئلہ ثابت شدہ ہے چاہے عقل سے بھی پتا ہو کہ یہ گناہ مجھے جلائے گا چاہے عقل بھی بتائے کہ یہ نقصان دچید ہے پھر بھی انسان گناہ کرے گا مثلا میں آپ کو مثال دوں آج دیکھئے ڈاکٹر سب جو ڈاکٹری پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھئی سگریٹ پینے کے کتنے نقصانات ہیں مگر پھر بھی وہ سگریٹ پیتے ہیں بھئی آج تو خصوصاً ترقی آفتہ ممالک میں فیشن ہو گیا ہے شراب کے خلاف لیف لیٹ نکلتے ہیں یورپ میں امریکہ میں جیسے مجالس کے آپ پرچے بانتے ہیں ویسے ڈاکٹر پانتے ہیں بھئی شراب میں یہ نقصان ہے جگر کو اتنا نقصان دل کو اتنا نقصان دماغ کو اتنا نقصان عمر گھرتی ہے مگر وہی ڈاکٹر پر شراب بھی پیتے ہیں میں عقل تو بتا رہی ہے کہ اتنا نقصان ہے مگر پھر بھی وہ شراب کیوں پیتے ہیں عقل بتا رہی ہے کہ جگر تمہارا گرگل جائے گا جگر کو نقصان ہوگا دل کو یہ نقصان ہوگا پھر بھی وہ شراب پیتے ہیں کیوں پیتے ہیں کیونکہ عقل بھی اگر آ جائے انسان کو عقل بھی اگر بتا دے کہ یہ چیز خراب ہے پھر بھی انسان کا نفس عقل پر بھی غالب آ جائے گا جب تک کہ انسان کے دل میں خوف الہی کا نور نہ ہو تب تک گناہ پر صبر نہیں کر سکتا صلوات پر یہ باواد ہے خوف الہی خوف 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 الہی ایک نور ہے جو ہمیشہ مومن کے دل میں رہتا ہے خوف الہی کے بغیر گناہ سے بچنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے لہٰذا ایسی حادیث بیان کرنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے جس سے خوف الہی دل میں پیدا ہو انسان کو اگر کوئی چیز گناہ سے بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف اسی لئے پیمبر کا نام بھی قرآن نے یہی بیان کیا تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبد ہی لیقون للعالمین نظیرا یہ میرے پیمبر آلمین کو ڈرانے والے ہیں خوف دلانے والے ہیں بھئی یہ خوف دلانا رحمت ہے پیمبر رحمت بھی ہیں آلمین کے لیے اور ڈرانے والے بھی ہیں کیونکہ جب تک بندہ خوف کا نور نہیں لے گا تب تک گناہ سے بچ نہیں سکتا سلوات پڑھئی بہا واضح تو بس سدیدان اگرامی آپ نے دیکھا کہ یہ نفس کا غلبہ ہے اگر نفس انسان کا غالب آ جائے تو انسان کو شمر بنا سکتا لیکن اگر انسان کی روح کے اندر طاقت آ جائے اور نفس پر روح غالب آ جائے پھر انسان برائی سے دور چلا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو حمام حسین علیہ السلام آجور کی شب ایک مانگی تھی یہ مانگی نہیں تھی بلکہ ان کو محلت دی تھی کیوں دی تھی امام حسین دیکھ رہے تھے کہ غر کے اندر جہاد ہے روح اور نفس کی جنگ جاری ہے نفس کہہ رہا ہے ادھر دولت ہے نفس کہہ رہا ہے ادھر پیسہ ہے ادھر حکومت ہے ادھر وزارت ہے ادھر صفارت دنیوی چیزیں دکھا رہا ہے روح کہہ رہا ہے نہیں یہ تمام چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں اور یہ جو گناہ تو کر کے جا رہا ہے حسین کے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے لشکر یزید میں جو تو ہے یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ قبر میں لے جانے والا گناہ ہے یہ قبر کو آگ کی طرح بھرنے والا گناہ ہے اب دونوں کے درمیان جنگ ہے روح کہہ رہا ہے کہ حسین کی طرف چل ادھر جنت ہے اور ادھر جہنم ہے اور نفس کہہ رہا ادھر حکومت ہے ادھر دولت ہے اب امام حسین عالم غیب تھے محلت دی تاکہ حر کو فتح ملے بھئے حر نے وہ جہاد بعد میں کیا جو چھوٹا جہاد تھا مگر پہلے جہاد ایک اکبر کیا تب ہی اسے جہاد اصغر نصیب ہوا سلوات پڑھے باوز تو حر جو جہنم سے نکل کر جنت میں آیا کیسے حر نے نفس کو شکست دے دی دنیا کو ٹھکرا دیا بس صدیدان اگرامی اسی طرح سے حر اس آلہ ترین مقامات پر پہنچے کیونکہ خدا کہہ رہا ہے بھئے یہ جہاد جو جہاد اکبر کو ہی کرے گا خدا کا وعدہ ہے یہ آیت جہاد اکبر کے بارے میں ہے جو جہاد اکبر کرے گا اس کے لیے ہم ہدایت کے ایسے راستے کھول دیں گے کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا سلوات پڑھے باوز اور یقین یعنی یہ ہر نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں اور حسین کے پاس جاؤں گا تو اس طرح سے استقبال ہوگا کہ کوئی بھائی کہہ کے سینے سے لگا رہا ہے کوئی مامو جان کہہ کے سینے سے لگا رہا ہے کوئی چچا جان کہہ کے سینے سے لگا رہا ہے اللہ اللہ ہر نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کیونکہ جہاد اکبر کر کے آ رہا ہے ہدایت کے راستے کھول دیے گئے ہر شہید ہو گیا بس عزیزو ایک روایت ملتی ہے یہ روایت ہر کے زوجہ کے متعلق ہے کہ جب خیمیں جل گئے سادات کے خیمیں جل گئے تو ہر کی زوجہ ایک پانی کا مشک لے کر آئیں یہ روایت کتابوں میں بہرحال موجود ہے ہر کی زوجہ یہ پانی کا مشک لے کر آئیں اب یہ شام غریبہ کا وقت تھا اب مشک درمیان میں رکھی ہوئی ہے مگر کوئی بی بی اٹھ کر پانی پینا نہیں چاہتی بس مشک کو دیکھ کر کوئی بی بی فریاد کر رہی ہے کہ ہائے عبدرت عباس مشک تو آ گیا مگر آپ نہیں آئے کوئی بی بی کہہ رہی ہائے میرے لال علی اکبر پانی تو آ گیا مگر ہائے تم اس دنیا سے پیاسے چلے گئے ہر بی بی فریاد کر رہی ہے کوئی کہہ رہی ہائے میرے چھے مہینے کا لال پیاسا چلا گیا اب پانی آیا ہے ایک قہرام بپا تھا سیدے سجاد اٹھے مشک کا موں کھولا ایک برطن میں پانی لیا جناب زینب کی طرف چلے کہا پھپی اممہ آپ پانی پیجی جناب زینب نے ایک مرتبہ پانی کو دیکھا سیدے سجاد کو دیکھا ہاں میرے لال تم مجھ سے کہہ رہا ہے میں پانی پیوں ارے جس کا بھائی پیاسا مارا گیا جس کا علی اکبر پیاسا مارا گیا جس کے اٹھارہ شہزادے پیاسے شہید ہو گئے ہوں بنی حاشم کے وہ ماں کیسے پانی پیئے جس کے بچے پیاسے مارا گیا سیدے سجاد نے اعجاز امامت سے کہا پھپی اممہ میری دو انگلیوں کے درمیان تو دیکھی اب جناب زینب نے دیکھا کیا دیکھا حوضہ کوسر کا کنارہ نظر آیا اور حسین زخمی نظر آیا حسین کھڑے ہیں حوضہ کا کوسر پر نانا بھی کھڑے ہیں اممہ زہرہ بھی کھڑی ہیں بابا علی بھی کھڑے ہیں بھائی حسن بھی سب کے ہاتھوں میں کوسر کا جام ہے اممہ زہرہ کر یہ میرے لال اب تو پانی پی لو پیری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے میرے لال تم تین دن کے پیاسے ہو حسین اب تو پانی پی لو مگر حسین کی آواز آ رہی ہے اممہ بھی میری زینب پیاسی ہے اممہ بھی میری شکینہ پیاسی ہے اب یہ منظر جو دیکھا اب جناب زینب نے سیدے سجاد سے پانی کا برطن لیا اب جناب زینب آگے بڑھیں جا کے سکینہ سے کہا بیٹا جلدی کرو پانی پیو کیونکہ بابا ورنہ پیاسے ہیں بابا کرے کبھی سکینہ پیاسی ہے میرے لال پانی پی لو سکینہ نے پوچھا اممہ اور بھی تو بہت سارے بچے ہیں مگر پہلے پانی میں کیوں پیوں یا جناب زینب نے کہا سکینہ کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو سکینہ کیونکہ تم سب سے کم عمر ہو اس لیے پہلے تم پانی پیو بس اتنا سنا اب جناب سکینہ نے پانی لے لیا مگر خود نہیں پیا ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی پوچھا میرے لال کہا جا رہی ہو کہا فکفی اممہ آپ نے کہا نا کہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پانی پیتے ہیں تو سب سے چھوٹے تو میرے بھائی علی اسگر تھے ذرا میں بھائیہ کو پانی پلا کر آؤ ہائے سعداد کے بچے تین دن تک پیاسے رہے مگر ظالموں کو پھر بھی رحم نہ پروردگار اس ہماری قلی لبادت کو قبول فرما عمل صالحہ کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار جہاد اکبر میں ہمیں کامیابی اتا فرما نفس امارہ کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما پروردگار نفس امارہ پر ہمیں فتاہ تا فرما مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول فرما گناہ نسغیرہ کبیرہ معاف فرما پروردگار دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما ظلم و ظالموں کے خاتمے کے لئے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما پروردگار حق محمد و عالم محمد ہمیں اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرما کیونکہ مجلس ایسی انداز سے لیٹ ہوگی فاصلے بہت لمبے ہیں مجالس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک مجلس دیفینس میں ہے تو دوسری نیو کراچی میں تو فاصلے پہنچنے میں تقریباً کون گھنٹہ آزا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو مجلس جو جس